اسلام علیہ وآلہ وسلم پہلے یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیس چلائے جائے گا لیکن اب آج سپریم کورٹ میں جسٹس ایجاد علیہ السلام کی سربراہی میں جو پانچ لپی بینچ ہے اس نے متفقہ طور پر یہ ڈیسیزن دے دیا ہے کہ کسی سیویلین کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا سیویلین لوگوں کا سیویلین عدالتوں میں ہی ہوگا معاملہ یہ پہلے بھی بڑا پیچیدہ تھا اور اس وقت بھی یہ کہا جارہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ فوجی عدالتوں میں ہو لیکن بہرحال جو لوگ ملوث تھے نو مائی کے واقعے میں اور انہوں نے جس طرح سے فوجی تنصیبات پر حملے کیے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا شہدہ کی یادکاروں کو نقصان پہنچایا چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں چاہے وہ کوئی اور لوگ ہیں جن کے خلاف بھی کارروائی ہونا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں چاہیے فری اینڈ فیر ٹرائل اون کا پاکستان کی عدالتوں میں پتہ چلے یہ لوگ ملوث تھے بلکہ اس پر کمیشن بننا چاہیے تھا پوری تحقیقات ہونی چاہیے تھی کہ کون کون اس میں ملوث ہے اب سویلین جب عدالتوں میں یہ معاملات آئے ہیں اس سے پہلے آج جو وکیل ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ابھی فیصلہ اس کیس کا نہیں آیا اور فوجی عدالتوں میں کارروائی شروع بھی کر دی گئی ہم نے گزشتر روز بھی آپ کو بیڈیو میں بتایا تھا فوجی عدالتوں میں بقاعدہ کارروائی ہوگی اور کہا گیا کہ جو بے گناہ ہوں گے ان کو چھوڑ دیا جائے گا باقی کو جو معمولی سزایں ہوں گی وہ ہوں گی لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس فیصلے کے لیے جو اپیل کا معاملہ ہے اس میں کیا وفاق جائے گا یا نہیں جائے گا کیا آپ یہ سوال پیدا ہونے لگائیں اور کیا واقعی اس کیس میں جو کہا جا رہا تھا کہ غداری کے مقدمات چل سکتے ہیں کیا اس سے بچت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اب اگلے آنے والے دنوں میں بڑا اہم پوائنٹ یہ سامنے آئے گا کیونکہ فاجہ پاکستان تو یہ چاہتی تھی کہ ان کے خلاف جنہوں نے شہدہ کی آتگاروں پر حملے کیے فوجی تنصیبات پر حملے کیے کورٹ کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا لیکن اس کے برقس اب فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے متعلق جو وقلہ ہے کہتے تھے کہ یہی فیصلہ آئے گا اور وہی پانچ سی پر سے فیصلہ آ گیا اچھے اس سارے عمل کے بعد اس ساری بحث میں کہ فوجی عدالتوں میں اب ٹرائل کا معاملہ نہیں ہو رہا تو کیا واقعی وہ جو اس وقت جتنے لوگ قید میں تھے جن لوگ کے خلاف مقدمات تھے اور جن لوگ کے اس وقت کیسز چل رہے تھے اور بشمول عمران خان کیا ان کو کوئی ریلیف مل گیا ہے لائف لائن ہو گئی ہے کیا انہوں کی بچت ہو جائے گی یہ اب سوال بڑا اہم ہو رہا ہے کیونکہ اب اگر سویلین کورٹ میں ہی یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ تو سیشن کورٹ اور جو سیول کورٹ ہیں ان میں یہ مقدمات چلیں گے اور اس کے بعد اس کی اپیل اور ہور آئی کورٹ اور یہ معاملات چلتے جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ اپیل کے حق کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاری تھی وہاں لوگ بالکل اینڈنگ میں آ گئے تھے فس گئے تھے کہ اگر فوجی عدالتوں میں وکیل ہے تو وہ بھی فوجی ہوگا وہاں پر جو فیصلہ ہے وہاں پر وہ نظر سانی والا معاملہ نہیں پھر اس کی جو اپیل ہے اس کے بھی ایک بڑے پچیدہ معاملات ہیں تو یہ کس طرح ہوگا دوہزار پندرہ میں یہ فوجی عدالتوں کا قیام ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں اور جس کا حوالہ بھی آج اٹونی جنرل نے اس کیس میں بھی دیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے لیکن اٹونی جنرل جو بات کر رہے ہیں فوجی عدالتوں میں وہ سویلین کے حوالے سے نہیں جس کا متفقہ ایک فیصلہ سامنے بھی آ گیا ہے اب میری یہ ذاتی راہ ہے اور ہماری خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب اس فیصلے کے بعد جو افواج پاکستان ہے اس پر میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس طرح سے نہ جائے کہ وفاقی حکومت کیونکہ وفاقی یہ کیس لڑے گا وفاق کے ذریعے انتظام وفاق جو ہے وہ اس معاملے میں نظر ثانی میں شاید نہ جائے یعنی اپیل میں بھی نہ جائے کہ اس کو کسی طرح سے آگے فردر پسو کرنا تو یہ بارحل ایک لائف لائن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکرز کے لیے ان لیڈرز کے لیے یا عمران خان کے لیے جو فس گئے تھے مقدمات میں وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں دوسرا معاملہ ہے نوے دن کے الیکشن کے حوالے سے تو نوے دن میں الیکشن کے جو کیس قوم سمجھ رہی تھی کہ کوئی آرڈر آ جائے گا اور معاملات نکل جائیں گے تو در الیکشن کے مشن کو کوئی نوٹس ہو جائے گا اور نوے دن میں الیکشن کے کوئی آرڈر پاس ہو جائے گا آج کی سماعت جو پہلی تھی اس سے لگ رہا ہے یہ اڑا کے رکھ دیا ہے پورے کے پورے کیس کو اور سپریم کورٹ کوئی ڈائریکشن کوئی اکامات دیتی نظر نہیں آرہی تو سمجھ لیجئے جو الیکشن کے لوگ پہلے ہی ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر اس کیس کے فیصلے دو نومبر جب دوبارہ سے اس کیس کی سماعت ہے وہ آئے گا تو سمجھ لیجئے اب الیکشن جو ہے مزید لیٹ ہو سکتے ہیں آپ کی رائے کیا ہیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال ہوں کیا لائے